بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں ایک ایسا آپ کو فارمولا دینے جا رہا ہوں اس سے زیادہ آسان کچھ بھی نہیں ہو سکتا اگر آپ اس فارمولے پہ بھی عمل نہیں کر سکتے نا تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں اس سے زیادہ لوگ مجھ سے شکوے شکایتیں کرتے ہیں کہ سر آپ ہمیں فری میں ٹائم نہیں دیتے سر آپ ہمیں کوش نہیں کرتے سر آپ ہمیں جو ہے وہ گائیڈ لائنز نہیں دے رہے یار یہ ویڈیوز جو ہیں میری تقریبا سکس ہنڈر سے زیادہ ہونے والی ہیں ویڈیوز قریب قریب ہیں اس کے آپ دیکھو یار یہ ساری ویڈیوز بنانے میں مجھے کتنا وقت لگا کتنی انرجی لگی کتنا ایفرڈ لگا کتنا پیسہ لگا یہ سارا کچھ لگا یہ کس کے لیے لگایا یہ صرف آپ کے لیے لگایا اگر میں نے یوٹیوب سے ہی پیسہ کمانا ہوتا صرف پیسہ کمانا ہوتا تو میں اس سے بہتر کانٹینٹ یا کوئی ایسا وائرل کانٹینٹ بھی چوز کر سکتا تھا لیکن یہی سوچا کہ یار جس سے انسانیت کی مدد ہو سکے اب انسانیت کی مدد سے میں خود ایک بہت زیادہ جو ہے وہ فائنینشلی کرائسز کا سامنا کر رہا ہوں تو پلیز یار اگلے بندے کو بھی انڈرسٹرینٹ کرتے ہیں سمجھتے ہیں تھوڑا سا جیسے پھر آپ شکوہ شکایتیں کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں نہیں سمجھتا تو پھر آپ بھی تو نہیں سمجھ رہے یار مجھے اگر کسی کو فری میں ٹائم نہیں دیں تو وہ نراز ہونا شروع ہو جاتا وہ پریشان ہو جاتا نہیں بھائی ہم مشکل میں ابھی ہم فری میں ٹائم نہیں دے پا رہے ابھی نہیں دے سکتے آج کی ویڈیو بہت زیادہ سمپل ہے بڑی ہی آسان ویڈیو میں نے بنائی ہے لوگوں کی ایک سال کمپلین چلتی تھی کہ جی آپ ہمیں جو ہے وہ کچھ آسان سا بتائیں اب اس سے آسان میرے خیال سے میں نہیں سمجھتا کہ کچھ ہو سکتا دیکھیں ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے لائف کو جیتنا ہے ہم نے زندگی کو ایک بہترین طریقے سے گزارنا ہے اور یہ آپ نے کرنا ہے میں صرف آپ کو بتا سکتا ہوں میں صرف آپ کو دیریکشن دے سکتا ہوں اسے سیکھنا آپ نے ہے آپ دو طریقے سے سیکھتے ہوں یا تو خود ہی سیکھ جاؤ یا پھر آپ کو یہ جو سوسائٹی یہ جو انوائرمنٹ یہ آپ کو سکھائے اگر انوائرمنٹ آپ کو سکھائے گا تو پھر دو باتیں ہوگی سکھائے گا بھی اور ساتھ میں آپ کو جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا تو بیٹر اس دس کے یار بیفور جرمانہ جو ہے نا وہ ادا کیے بغیر ہی آپ اپنی زندگی کو بدل لو ہمارا گول یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک ایسی لائف گزارنی ہے کہ جو بیلنس لائف ہو جو بہترین لائف ہو جو ایک اچھی آئیڈیل لائف ہو جس میں ہم لوگوں سے بھی ملیں ہم گھر سے باہر بھی نکلیں ہم سب کے ساتھ اچھے سے رہیں ہمارے دوست بھی ہو ہماری کمیونٹی بھی ہو ہمارے گھر والے بھی اچھے رہیں اور سب سے بڑی چیز ہمارے انر پیس ہو ہمارے فانینشل جو ہے وہ بھی حالات اچھے ہوں لیکن یار ابھی میں خود بھی فانینشل کی طرف ایک ویڈیوز بنانا چاہ رہا تھا اس کی طرف ایک سلسلہ آ رہا تھا کہ مطلب سوچ رہا تھا کہ یار آنلین ارننگ کے اوپر جو ہمارا کورس یعنی کہ جو ویڈیوز ہماری بنی ہوئی ہیں ان کو ہم مزید جو ہے وہ پالش کر کے جو ہے وہ کانٹینٹ ریڈیا اس کو ہم کریں لیکن انفورشنٹلی لوگ یہی سے ہی اپنی مدد ہی نہیں کر رہے تو یار ہم یہاں سے نکلیں گے تو ہم آگے کچھ سوچیں گے نا سو پلیز یار آپ لوگوں کو کوشش کرنی ہے اور خود کوشش کرنی ہے تو ہی آپ کی یہ زندگی بدلنی ہے اگر آپ کوشش کر سکتے ہیں تو آپ اس چینل پہ مور دن ویلکم اگر آپ کوشش نہیں کر سکتے تو پھر آپ کی مرضی ہے آپ کی زندگی میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اگر میں کسی کو کہتا ہوں نا کہ یار ہم نے ایک ٹائم سٹ کرنا ہے کہ ہم نے واک بھی کرنی ہے ایکسرسائز بھی کرنی ہے ہم نے جم بھی جانا ہے ہم نے گھر میں بھی ایکسرسائز کرنی ہے ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے قرآن بھی پڑھنی ہے پڑھنا ہے ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ ہم نے بک ریڈنگ کی عادت بھی بنانی ہے اچھی کمیونٹی بھی بلڈ اپ کرنی ہے لوگوں سے بھی اچھا رویہ کرنا ہے اچھا یہ سارا کچھ مہنے کرنا ہے اور یہ مہنے کب تک کرنا ہے دوسرا سوالی بنتا ہے ایک تو سارا کچھ کرنا ہے دوسرا کب تک کرنا ہے اور ایسے انسان سوچتا ہے کہ جیسے وہ ایک بہت بڑی روٹین کو اپنے پر ڈال رہا ہے اور اس روٹین کے اندر وہ ساری زندگی جا کر جو ہے نا وہ اس کو قید سمجھ کے اپنے آپ کو اس قید میں قید کر رہا ہے پہلے تو اس منٹیالٹی کو بدلیں آپ کھانا ساری زندگی کھاتے ہو آپ چلتے پھرتے ہو ساری زندگی چلتے پھرتے ہو کام کرتے ہو ساری زندگی کرتے ہو آپ کیوں نہیں کمپلین کرتے آپ نیٹفلکس دیکھتے ہو ساری زندگی دیکھتے ہو آپ کوئی آہ لائک فنی ویڈیوز دیکھتے ہو ساری زندگی دیکھتے ہو آپ شگل ملنا تو ساری زندگی کر رہے ہو آپ کھانا ساری زندگی کھا رہے ہو مزے مزے کی آؤٹنگز کر رہے ہو اس پہ کیوں نہیں اتراز کر رہے ہیں موبائل استعمال کرنے پہ کیوں نہیں اتراز کر رہے ہیں صرف وہ کام نہیں کرنا جو پروڈکٹیو ہے اور اس پہ اتراز کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ یہ میں کروں گا تو کتنی دیر تک کروں گا پلیس چینج اس مائنڈ سیٹ آپ کو بتے میں آج بھی اٹھتا ہوں میں آج بھی مجھے بھی تھنڈ لگتی ہے صبح اٹھتا ہوں باک کرتا ہوں ایکسرسائز کرتا ہوں آج میں آپ کو ایک ون سٹیپ فارمولا دینے والا اگر آپ نے اس ون سٹیپ فارمولے کو فولو کر لیا نا بلی می میں نے تقریباً ساڑھے چار سال اور تقریباً اس سے زیادہ پانچ سال کے قریب میں نے اپنی جم کی عادت کو مینٹن کیا کہ میں نے جم جانا میں نے جم کی عادت جانے کے لیے میں نے پانچ سال لگا دیئے تو آج یہ جو فارمولا ہوگا یہ ون سٹیپ فارمولا ہوگا آپ سب سے پہلے تو وعدہ کریں کہ میں جو باتیں آپ کو کہوں گا ہنڈرین ٹین پرشنٹ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے اور کچھ ہی دنوں میں آپ اپنی زندگی بدلتے دیکھیں گے بٹ پلیس اس کو اپنے فوریور لائف کانٹینیو رکھنے ہیں آپ یہ بات یاد رکھیے گا جلدی سونا جلدی اٹھنا ہے اگر یہ نیچر کا لاؤ ہے آپ کوئی چیز چاہ کر بھی نہیں بدل سکتے وہ نیچر کا لاؤ ہوتا ہے کہ آپ اس کو چاہ کر بھی نہیں بدل سکتے میں بھی جلدی سوتا ہوں جلدی اٹھتا ہوں میں بھی وقت پہ کھانا کھاتا ہوں میں جم جاتا ہوں روزانہ میں ایکسرسائز کرتا ہوں روزانہ گھر میں بھی ایکسرسائز کرتا ہوں میں روزانہ تقریباً کوشش کرتا ہوں دھو گھنٹے سے زیادہ میں واک کروں ہاں میں کرتا ہوں اگر میں یہ سوچوں کہ مجھے تو واک کیوں کرنی ہے یار ایک دن کرلوں نہیں تو میں نے کھانا بھی تو کھانا نا اس دن میں نے سونا بھی تو ہے انسان نا ایک پیٹرن میں ہے ایک روٹین میں ہے جیسے ہی پیٹرن سے ہٹے گا ویسے ہی وہ بہت زیادہ تکلیف میں آ جائے گا ہم نے کن چیزوں پر فوکس کرنا ہے ان چیزوں کو ہم نے توڑ مروڑ کہ اتنا آسان کر لینا ہے کہ وہ ہمارے لیے آسان سے آسان ہو جائیں سب سے بہلی چیز یہ نماز اور قرآن کی عادت بنانی ہے ایک بلیف سسٹم ہم نے ڈیویلپ کرنا ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو سٹرانگ پاور ہے نا وہ بلیف کی پاور ہے وہ یقین کی پاور ہے آپ چھوڑ دیں یہ باتیں کہ یہ جی کیا ہم صرف نماز پڑھ کے ٹھیک ہو سکتے ہیں جی ہاں آپ دنیا کی ہر پرابلم آپ جب یونیورس کے ساتھ جب اپنے اللہ کے ساتھ شیئر کر جاتے ہیں تو آپ بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں سار یہ باتیں آپ میں ہوا میں نہیں چھوڑا آپ جو ہے وہ law of attraction پڑھ سکتے ہیں آپ ڈاکٹر جوزف مورفی کو پڑھ سکتے ہیں ڈاکٹر جو ڈسپینزا کو پڑھ سکتے ہیں آپ کے پاس اگر ٹائم ہے تو ڈاکٹر بروس لپٹن کو پڑھ لیں اور اسی طرح آپ کو بڑی ریسرچز مل جائیں گے جو یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آپ کے اندر ایک وائٹل پاور ہے آپ کے پاس اگر ٹائم ہے تو ریسرچ کر لیجے گا دوسری چیز ہم نے ایک پراپر سلیپ کا پیٹرن سیٹ کرنا ہے یہ ہم نے ایک دن میں نہیں کرنا یہ ہمارا گول ہے تیسری چیز ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے چوتھی چیز ہم نے روزانہ واک کی عادت اپنانی ہے ہم نے گوڈ بک ریڈنگ کی عادت اپنانی ہے ہم نے دوستوں کی کمیونٹی جو ہے وہ منیج کرنا ہے ہم نے باہر نکلنا ہے لوگوں سے ملنا ہے ہم نے اپنے سوشل فیئر پر کام کرنا ہے اس کے علاوہ گھر میں اچھے سے رہنا ہے گھر کا انوائرمنٹ اچھا رکھنا ہے پورا دن میکسیمم پوزیٹیو رہنا ہے بریڈنگ ایکسرسائز کرنی ہے میڈیٹیشن کرنی ہے اور ہم نے صدقہ کرنا ہے خرات کرنا ہے اور ہم نے سب سے پہلے اپنی زندگی آسان کرنی ہے فینینشلی طور پہ بھی اور اوروں کی بھی زندگی ہم نے فینینشلی طور پہ آسان کرنے کی پوری پوری کوشش کرنی ہے یہ ہے ہمارے گول کیونکہ اگر یہ سب ہم کریں گے نا تو ہم میٹلی طور پہ اپنے آپ کو بہترین محسوس کریں گے آپ اس کو ایک بار یار میرے کہنے پہ آپ نے اتنا کچھ کیا ہوگا صرف ایک بار میرے کہنے پہ کر کے دیکھ لو میں اب قسم ہی کھانی باقی رہ جاتی ہے کیونکہ یار آپ جب سچ بولتے ہو دنیا یقین نہیں کرتی پھر دکھ ہوتا ہے یار ایک بار کر کے تو دیکھو اور جن لوگوں نے یقین کیا ہے یقین کے ساتھ کیا ہے آپ میرے چینل پہ ان کے ریویوز پڑھ لیں اور کومنٹس پڑھ لیں آپ کو خود ہی مل جائے گا اتنا کچھ ہے ہم نے کرنا ہے کیسے کریں گے ابھی اگر آپ اس کو سوچیں گے نا تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار اتنا کچھ اتنا کچھ تو نہیں ہو سکے گا اتنا کچھ تو میں نہیں کر سکتا آپ اتنا کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہ کچھ تو کر سکتے سب سے پہلے اس کو رائٹ ڈان کر لیں یہ پورا ہمارا گول ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی گول ہے نا ایڈ ڈان کر لیں اس پہ روزانہ کا صرف ایک قدم اٹھانے آپ نے صرف ایک قدم جی ہاں صرف ایک قدم کیا آپ روزانہ کی ایک منٹ walk کر سکتے ہیں جی ہاں نارملی کر سکتے ہیں ہر بندہ کر سکتے ہیں کیا آپ روزانہ جو کھانا کھاتے ہیں جو ٹائم ہم نے سٹ کرنا ہے جلدی دوپیر کا کھانا جلدی صبح کا ناشتہ کرنا ہے جلدی دوپیر کا کھانا کھانا ہے جلدی رات کا کھانا کھانا ہے ہیلتھی کھانا ہے بہت زیادہ جو ہے نا وہ میرے بسالے والا نہیں کھانا شگری فوڈ نہیں کھانا اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ آئلی فوڈ نہیں کھانا کر سکتے ہیں ٹائم سٹ کر سکتے ہیں نہیں ہو رہا صرف ایک منٹ جلدی کر سکتے ہیں آسانی سے ہو جائے گا ہ نے جم جانا ہے ہاں جم جانا ہے بہت دیر کے لیے نہیں صرف ایک منٹ کے لیے روزانہ ایک منٹ کے لیے جائیں پانی پی کے آ جائیں وہاں تھوڑی دیر بیٹھ کے آ جائیں کچھ بھی نہ کریں کر لیا ہم نے اس کے بعد آپ جو ہے وہ کسی کمیونٹی میں جانا چاہتے ہیں جائیں وہاں صرف ایک منٹ بیٹھ کر آ جائیں کوئی جتنے بھی کاموں کی آپ نے لسٹ بنایا جو بھی آپ کے اندر آپ کے ڈر فیر تھوٹ جو کچھ بھی آپ کا گول ہےچ ایک منٹ ایک سٹیپ ایک قدم اس کی طرف روزانہ آپ نے اٹھانے اور اس ایک سٹیپ کو ایک قدم کو ایک منٹ کو next seven days تک آپ نے اٹھاتے رہنا ہے states seven days بعد آپ نے اس میں ایک اور قدم ہیں add کر لینا ہے اس ویڈیو کو آپ نے بار بار دیکھ ٹھنا ہے اور بار بار اس میں ایک ایک قدم add کرتے رہنا ہے after seven days سات دن بعد جو آپ ایک منٹ ووک کرتے تھے اب وہ دو منٹ ہو جائے گی اب جو آپ ایک منٹ پہلے کھانا کھانے کی کوشش کرتے تھے اب وہ دو منٹ پہلے ہو جائے گا جو آپ سوتے تھے اب وہ آپ دو منٹ پہلے سویں گے اسی طرح آپ جب آہ نیکس سیون ڈیز ہوں گے تو وہ تین منٹ ہو جائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کچھ ہی دنوں بعد یہ ساری چیزیں آپ کئی کئی گھنٹوں بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے پہلے بنانے میں آپ کو آسانی سے عادت بنانی ہے پھر وہ عادت آپ کو جو ہے وہ اپریٹ کرے گی پھر وہ عادت آپ کو ڈیریکشنز دے گی سو سب سے پہلے فرسٹ آف آل ایک پیٹرن بڑھائیں اس پیٹرن کو چھوٹے سے چھوٹا جتنا ایک قدم اگر آپ ایک منٹ میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی شوٹ ہو سکتی ہے کوئی چیز ایک منٹ بہت چھوٹی چیز ہے ایک منٹ سے سٹارٹ کریں آہستہ آہستہ گریجولی اس کو انگریز کریں جو بھی آپ کا گول ہے اس گول کو سب سے پہلے آپ لکھیں اور اس کے بعد اس کے بعد ایک اور چیز ریگولرلی بیسس پہ آپ نے یہ سوچنی ہے آنکھیں بند کر کے جو بھی تھرو اوٹ ڈا ڈے آپ نے کام کی ہے ان ساروں کو ویولائز کرنا ہے اور جو آج کی ہیں اور جو کل کرنے ہیں ان سب کو ویولائزیشنز آپ نے کرنی ہے آنکھیں بند کر کے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ریلیکس باڈی کے ساتھ آپ نے سوچنا ہے اس سٹیٹ آف مائنڈ کو وہاں لے کر جانا ہے اس کے پیچھے بہت بڑا لوجیک ہے کہ کوئی ہمارا کام جو ہم نے کرنا ہوتا ہے اس پہ ہمارا جو ہے وہ رییکشن اور ہوتا ہے تھوڑ پیٹرن اور ہوتا ہے لیکن جیسے ہی ہم سب کانشیسلی وہ کام کر لیتے ہیں اور رات کو سونے سے پہلے کر لیتے ہیں مائنڈ میں تو وہ کام ہمیں کرنے میں آسان لگتا ہے اس ٹرک کو آپ نے ازمار کر ضرور دیکھنا ہے یہ بہت جو ہے وہ کمال کی ٹرک ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں یار آپ ان کو جب تک پیٹرن میں نہیں لاؤ گئے چیزیں کبھی بھی آپ کے کنٹرول بنی آئیں گی یہ نہ سوچو کہ یہ پرابلمز کتنی بڑی ہیں یہ سوچو کہ آپ کتنے سٹرونگ ہو یہ سوچو کہ ایک انسان جس کی پوری کی پوری سپائنل کارڈ ڈیمیج ہوگی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ بھائی کوئی اس کا حل نہیں ہے اس نے اپنے آپ پہ یقین کیا اور اپنے بلیو پہ یقین کیا جو بھی اس کا عقیدہ تھا لیکن یار ہم لوگ مسلمان ہیں ہمارے پاس تو اللہ کا دیا ہے اتنا سٹرونگ یقین ہے لیکن افسوس کہ ہم ریسرچ نہیں کرتے ریسرچ تو کرو پھر دیکھو پھر پتا چلے گا کہ یہ جو ہم دین لے کے پیدا ہوئے ہیں اور جس کی کبھی ورث کا اندازہ ہمیں ہوا ہی نہیں یہ کتنی قیمتی چیز اللہ نے ہمیں دے دی ہے جہاں ابھی بھی سائنس ریسرچ موڈ میں ہے اللہ کے نبی نے اور اللہ نے بہت سی باتیں پہلے بتا دی تو آپ ریسرچ کرو آپ خود وہ خود ہی دین کے ساتھ جھڑ جاؤ گے میں اس لیے کیوں کہتا ہوں لوگوں کو ریسرچ کرو جیسی اب ریسرچ کرو گی آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا آپ کی ہر بات آپ کو آپ کے اللہ سے جھوڑ دے گی اور honestly میں بھی اپنے رب سے بڑی ریسرچ کے بات جھڑا ہوں ورنہ پہلے میں بھی بڑے افین ڈائٹ کرتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہوگا یہ کیوں ہوگا جب انسان کے پاس نالج نہیں ہوتا نا تو اس کے اندر بہت سے سوالات ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی اس کے اندر نالج آتا ہے وہ ریسرچ کرتا ہے وہ سیکھتا ہے تو بہت سے سوالات اس کے خود بخود کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہم پورا دن پریشان رہ کے پورا دن خود کو پریشان رکھ کے سب سے جو غلطی کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں ہمارا کھانا پینا بھی اچھا ہے سونا بھی اچھا ہے ہر چیز اچھی ہے لیکن ہماری ایک عادت اچھی نہیں ہے نا ہر وقت پریشان رہنے کی عادت تو یہ جو کچھ بھی ہے نا اس کی کوئی آپ کو value اس طرح سے نہیں ملے گی کوئی آپ کو result اس طرح سے نہیں ملے گا تو اپنے آپ کو پریشان کم سے کم کیا کریں کیسے اپنی پریشان ہونے کی عادت کو ختم کریں exactly جیسے آپ نے پریشان کرنے کی عادت ڈالی تھی ویسے ہی خود کو پریشان کرنے کی عادت کو ختم کریں کوئی بھی thought آپ کو negative آتا ہے تو اس کو positive کر دیں آسان نہیں ہوگا لیکن نہ ممکن بھی نہیں ہوگا in between ہوگا اور وہ مشکل ہوگا لیکن جیسے ہی آپ نے یہ چیز کر لی اس کے بعد آپ کا mindset totally positive ہو جائے گا کچھ ہی دنوں بعد آپ کو results آنے شروع ہو جائیں گے ہم over a night expect کر لیتے ہیں کہ بھائی آج کر رہا ہوں کل کیوں نہیں میرا believe me یہ پوری life کے patterns ہیں یہ پوری life کے ہمارے patterns ہیں آپ کسی بھی بڑے بندے کو اٹھا کے دیکھ لیں کسی healthy بندے کو اٹھائیں کسی businessman بندے کو اٹھا کے دیکھ لیں کسی life میں successful بندے کو اٹھا کے یا اپنی گلی میں کسی بندے کو اٹھا کے دیکھ لیں جو بندہ جتنا زیادہ active ہوگا وہ بندہ اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ آپ کو charge نظر آئے گا وہ اتنا ہی زیادہ آپ کو depression free نظر آئے گا تو life کے یہ سارے patterns ہیں ایک balance life کے لیے balance life کیا ہونی چاہیے اس ساری کو آپ نے note done کرنا ہے میں آپ کو quick review دے رہا ہوں note done کرنا ہے اس کے اوپر روزانہ ایک منٹ کام کرنا ہے after seven days بعد اس میں ایک منٹ add کر دینا ہے جیسے ہی آپ کچھ دن یہ کریں گے تو یہ خود بخود آپ کی آجت بن جائے گی پھر آپ گھنٹوں بھی کر لیں گے آپ کو خوشی دے گی پھر آپ کے اندر dopamine release ہوگا مزہ آئے گا آپ کو اس کام کو کر کے starting میں میں ایک منٹ بھی walk نہیں کر پاتا تھا لیکن الحمدللہ میں پورا دن دو گھنٹے بھی walk کر لیتا ہوں اس سے زیادہ بھی walk کر لیتا ہوں مجھے مزہ آتا ہے آپ میرے mood کو اچھا کرتی ہے walk تو walk کے بہت سے benefits ہیں جیسے سے آپ کرتے جائیں گے realization کریں جو کام آپ نے کیا ہے اور جو کام آپ نے کرنا ہے اس کو visualize کریں اور جو آپ نے کیا ہے اس کو perfectly آپ نے اپنے اندر absorb کرنا ہے اور اپنے آپ کو یہ کہنا ہے کہ یہ کام میں نے بہترین طریقے سے کیا ہے اس کے علاوہ long breathing کریں meditation کریں regularly basis پہ کریں اور پورا دن اپنے mindset کو positive رکھیں کوشی دن لگیں گے کوشی دن بعد آپ دیکھئے گا آپ کو وہ چیزیں experience ہونا شروع ہو جائیں گی جو ابھی آپ کو نہیں ہو رہی ہیں اور یہ سب آپ نے کرنا ہے کسی اور نے نہیں کرنا اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کی زندگی آپ کی مرضی آپ کے فیصلے پھر آپ کو کوئی نہیں بدل سکتا بھائی کیونکہ آپ کسی کو بتا سکتے ہو کسی کو سمجھا نہیں سکتے سمجھنا خود ہی ہوتا ہے تو باقی ویڈیو کا اتتام یہیں کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد اسلام علیکم اللہ حافظ